خداون یا سمسی کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی اسلام کیوں خداون جو ہے وہ آپ سب کو بہت زیادہ بڑھ کر دیں اور ہم جو ہے وہ آج جو ہے وہ خداون کی کلام میں سے کچھ اہم باتوں کو سیکھنے جا رہے ہیں ہم سب جو ہے وہ خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے تو آئیں ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں خداون یا سمسی کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو جو ہے وہ مائرہ یونس کی طرف سے اسلام تو ہم جو ہے وہ جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ صبح کا موسم ہے تو ہم جو ہے وہ خداون کی کلام کو آج جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہے نیو مولننگ شو جس میں ہم جو ہے وہ دیلی آپ تک جو ہے وہ خداون کی کلام کو پہنچائیں گے آپ کے لئے دعا کیا کریں گے تاکہ آپ جو ہے جب اپنی جاپ پر جائے یا آپ جو ہے وہ جب بچے جو ہے وہ سکول جائے یا کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ بلس ہو کر جائیں خداون کی کلام سے جو ہے وہ بابرکت ہو کر جائیں تو آئے ہم جو ہے وہ خداون کی کلام میں سے جو ہے وہ آج کچھ اہم باتوں کو سیکھیں گے اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج آپ کی لائف میں پرابلم ہیں اگر آج آپ کی لائف میں جو ہے وہ مشکل حالات میں ہیں تو آپ خدا پر بھروسہ رکھیں وہ آج ہی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کرنے کو ہے خدا جو ہے وہ آپ کی لائف میں ایک ایسا کام کرنے کو ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور جب ہم دعا کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا جو آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی ہم دیکھتے ہیں خداون کے کلام میں سے یاکوب کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا یاکوب کون ہے یاکوب جو تھے وہ اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق کس کا بیٹا تھا اسحاق جو تھا وہ ابراہام کا بیٹا تھا اور آج ہم یاکوب کے لائف کو سیکھیں گے تو خدا نے یاکوب کو کس طرح سے بلیس کیا کیونکہ خدا باپ نے ابراہام کو بلیس کیا ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق خدا نے اسحاق سے بلیسنگ کو جاری کیا اور پھر وہ بلیسنگ جو ہے وہ کس کو ملی یاکوب کو ملی جب ہم خداون کی کلام میں دیکھتے ہیں تو آئے ہم خداون کی کلام میں سے دیکھیں گے تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ کی لائف میں جو ہے وہ کوئی پرابلم سے یا کوئی بھی مشکل ہے تو آپ کو گھبرانہ نہیں ہے بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آج ہی جو ہے وہ موجزہ کر سکتا ہے خدا جو ہے وہ آج ہی آپ کی لائف میں جو ہے ایک بڑا کام کر سکتا ہے آمین تو ہم خداون کی کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے آپ سب جو ہے وہ خداون کی کلام کو جو ہے نکال لیے جب ہم خداون کی کلام میں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے پدائش کی کتاب اور اس کا جو ہے وہ چیپٹر 28 پدائش کی کتاب چیپٹر 28 اور اس کی ورس ہم دیکھیں گے 10 سے بیتے علم یاکوب کا خواب آج ہم کیا سیکھنے چاہ رہے ہیں بیتے علم یاکوب کا خواب بہت سارے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور بہت دفعہ جو ہے وہ آپ کے خواب کی تابیر بھی ہو جاتی ہیں اور بہت دفعہ جو ہے وہ خواب کی تابیر نہیں ہوتی اور کچھ لوگ جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے اس کے خواب جو ہے جو خواب دیکھتا ہے وہ ہی جو ہے وہ اسے پورا کرنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ جو جو رکھتا ہے تو ہم خداون کی کلام میں سے دیکھیں گے کلام مقدر سے لکھا ہوا ہے بیتے علم یاکوب کا خواب ہم کیا دیکھ رہے ہیں بیتے علم یاکوب کا خواب کلام مقدر سے لکھا ہے اور یاکوب بہر سبا سے نکل کر یاکوب بہر سبا سے نکل کر مطلب کہ یاکوب جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل گئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں اس کو نکلنا پڑا تھا اپنے گھر سے کیونکہ جو ہے وہ بلیسنگ İbrahim سے لے گئی اس حق سے لے لی تھی اور بلیسنگ جو تھی وہ اسو لینا چاہ رہا تھا اسو جو تھا پیلوٹا تھا لیکن ہم یہ بھی جو ہے وہ بات میں سکھیں گے کہ اسو نے کس طرح سے اپنے پیلوٹیں ہونے کا حق جو ہے وہ یاکوب کو دے چکا تھا وہ پہلے گی سے تو ہم جو لوگو خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اور یاکوب بہر سوا سے نکل کر حارون حران کی طرف چلا کہاں چلا حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا کہاں پر رہا ہے یاکوب ساری رات کہاں پر رہا ہے حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا اب یہ جگہ کون سکھی جہاں پر یاکوب رہا کیونکہ سورج دوپ گیا تھا ایسانوں کی سورج جو تھا وہ دوپ گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرحانے دھڑ لیا تھا کیا ہوگا تھا اس نے ایک جگہ سرحانے دھڑ لیا یعنی ایک پتھر اٹھایا جیسے یہاں پر پتھر ہوں گے آپ کو دکھوے ہوں گے تو ایک پتھر اٹھایا تو اس نے کہا کہ اس نے وہ پتھر اپنے سرحانے دھڑا اور جب اس نے پتھر رکھا اور کیا ہوگا اس نے لیت گیا اس سرحانے دھڑ لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا کیا ہوا سونے کے لیے وہ کیا ہو گیا لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے اور یاکوب جو ہے وہ اس وقت کیا دیکھ رہا ہے ایک دیم دیکھ رہا ہے ایک خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہے آئیں ہم خدا ان کی کلام میں سے دیکھتے ہیں اور خواب سری زمین پر خر اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا کیا ہوا یاکوب نے ایک پتھر دیا اور سونے کو جو ہے وہ اس جگہ پر لیٹ لیا اور خواب نے کیا دیکھتا ہے خواب نے یاکوب نے کچھ دیکھا ہے یہاں پر یہاں پر کیا ہوگا ہے یاکوب نے جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے یاکوب نے لکھا ہوا ہے کہ ایک سڑھی زمین پر کھڑی دیکھتی ہے یعنی کہ زمین پر جو ہے ایک سڑھی کھڑی ہوئی ہے اور اس کا سر آسوان تک پہنچا ہوگا ہے یعنی کہ اس کا سر جو ہے وہ آسمان تک پہنچا ہوئے اس فریقہ سے اور اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوئے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اتڑ گئے ہیں اور اسے کیا دیکھیں کہ خدا کے فرشتے جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں خدا کے فرشتے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ آسمان تک پہنچا ہوئے تھا کہاں تک پہنچ ہوئی تھی وہ سیرے جہاں پر خدا کا تخت ہے جہاں پر خدا باپ ماتنے گئے آمین اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداون اور وہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند اس پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداون حالیلویہ خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خداون میں خداوند تیرے باپ ابراہام کا خدا ایسہاق کا خدا cann known اس کو بتا رہا ہے کہ میں تیرے کیا باپ کا خدا اس کا خداٹر تیرے باپ کا خدا اور ایسہاق کا خدا ہوں اس کا خدا ہوں اسحاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تُو لیتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ زمین جس پر تُو لیتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اسحاق اور جو یاکود تھے وہ اسحاق سے کیا کرتے تھے بلیسنگ کو لے کر آئے تھے ہماری زندگی میں بلیسنگ کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ اپنی زندگی میں بلیسنگ کو خدا کے خادموں سے بھی سیف نہیں کرتے خدا کی حضوری کو خدا کی انوائنٹنگ کو ہم جو ہے وہ اتنے گہرے طور پر نہیں جان پاتے تو یہاں پر جو ہے وہ یاکو کو جو ہے وہ بلیسنگ سمیل چکی تھی اور خدا نے کلام کیا اور خدا نے کیا کہا کہ جس جگہ پر تُو لیتا ہے یہ جگہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا آمین یا خدا نے کہا کہ یہ جگہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور کیا کہا میں یہ زمین جس پر تُو لیتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کے گرد کی ذروں کی معنی دوگی اگر ہم مٹی کو اٹھائیں دیکھیں تو مٹی کو جو ہے کوئی گن پاتا ہے خدا نے ابراہم سے یہ ہی پاتا کیا تھا کہ میں تیری نسل کو جو ہے اس طرح سے بھراؤں گا کہ آسمان کی ستاروں کو دیکھ اگر تو اس کو گن سکتا ہے تو گن لے اتنی تیری نسل ہوگی اور خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو جو ہے ریت کے ذروں کی معنی دوگا وہی وعدہ وہی پرامیس جو خدا نے ابراہم سے کہا تھا خدا کس سے کر رہا ہے یاکوب سے کر رہا ہے اس وقت خدا کس سے کر رہا ہے وہ پرامیس یاکوب سے کر رہا ہے اور تیری نسل پھر لکھا ہے ذروں کی معنی دوگی اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا خدا کی وعدے سچے ہیں ہمیں خدا جو وعدے کرتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں اب خدا نے جو یہاں پر وعدہ کیا تھا ابراہم سے خدا نے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کیا ہمیں تو آج آپ کی وعدے میں جو خدا نے آپ سے وعدے کیا ہے ان وعدوں پر یقین رکھے کہ خدا پھاپو سے پورا کرے گا وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان وعدوں کو پورا کرسکتا ہے جب آپ یقین رکھتے ہیں تو خدا پر بروسہ رکھیں کہ وہ ان وعدوں کو ضرور پورا کرے گا اگر آج آپ کے حالات خراب ہے اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو نہیں سمجھاری کہ اب کیا کریں اور کس طرح سے کریں تو خدا پر بروسہ رکھیں وہ آپ کے لئے جو ہے وہ راستوں کو ہموار کر دے گا یہاں پر یاکوب اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا تھا اس کو نہیں سمجھ آری تھی لیکن خدا نے اسی وقت اس سے کلام کیا اسے تسلی سے بھر دیا جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو جا ہوتا ہے خدا جو ہے وہ تسلی سے بھر دیتا ہے آمین تو آئیں ہم جو ہے وہ دعا کریں گے آج کے کلام کے لئے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کلام سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی دعا میں آپ سب کے لئے دعا کروں گی لیکن خدا جو ہے وہ آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کریں اور اپنے جلال کریں جب وہ ہمیشہ استعمال کرتا رہے آمین دعا ہم دعا کرتے ہیں آپ سب کے لئے سب اپنی آنکو کو بند کریں قدوس 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 زندہ اسمانی باپ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ آپ جو اسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہیں قدوس سننے والی ایک ایک جان کو بڑھ کر دیں ایک ایک جان کو اپنے جلال کے لئے اپنی قدرت کے لئے استعمال کر قدوس ہم گھٹیں ہم چھپیں آپ کا نام انشاء آپ کا کلام انشاء قدوس ان کی زندگیوں میں قدوس اپنی بلیسنگز پجاری کر یہ آج اگر پریشان ہے تو قدوس اس پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے قدوس اگر آج ان کے پاس قدوس کچھ نہیں ہے تو قدوس دینے والے آپ ہے اپنے آسمان کو کھولیں اور قدوس مہاریہ کریں ان کے ایمان کو بڑھائے قدوس اگر آپ نے ان سے پرامیس کیا تو قدوس ہمارا ایمان ہے کہ آپ ان پرامیس کو پورا کرنے والے ہیں آپ اپنے جلال سے بڑھنے والے ہیں آپ اپنی قدرت سے قدوس ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں قدوس ان کے اپنے جلال کے لئے استعمال کر قدوس ان کے گھرانوں کے لئے برکت چھاتی ہوں سننے والی ایک جان کے لئے برکت چھاتی ہوں اور چاہتے ہیں خداون کہ ابراہم اصحاق اور یاکوب جیسے گلہ سن خداون اسمانی باپ وہ برکت سے ہم کھاتے رہے ہم آپ کے نام کو روشن کرتے رہے ہم آپ کے کلام کو انچہ کرتے رہے ہیں خدا باپ خدا باپ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں خداون کہ ان کو تسلی سے بھر دے انہیں اپنے روح سے بھر دے ان کو اپنی حضوری سے بھر دے سب کچھ مانگتے ہیں کہ پاک 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 جلالی یسو المسی کے نام سے آمین